مولا علی علیہ السلام جبکہ ان کی صحبت بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ تھی اور یہ شیعہ کی طرف سے ایک ویلڈ پوائنٹ ہے اس حوالے سے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سات ہجری میں مسلمان ہو رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کی وفاد گیارہ ہجری میں ہے جنہوں نے چار سال تک صحبت کی ہے ان کی سب سے زیادہ احادیث ہیں اہل سنت کے ہاں احادیث کی کتابوں میں عالموس تقریباً ساڑھے پانچ ہزار احادیث حضرت ابو حریرہ نے روایت کی ہے باقی جو لاکھوں میں حدیثیں ہیں وہ تو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ حدیثیں جو ہیں وہ ٹوٹل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دس ہزار ہیں باقی یہ سارے ترک ہیں یعنی ایک حدیث کو دس سعابہ نے سنا حدیث ایک ہے لیکن اس کے ترک دس ہو گئے ہر سعابی نے دس کو سکھایا حدیث ایک ہے لیکن ترک سو ہو گئے ہر تابینے آگے سو تبہ تابین کو سکھایا حدیث ایک لیکن ترک ہزار ہو گئے جیسے امام بحاری کو انم الاعمال بنیاد کی سات سو اسناد یاد تھی وہ حدیثیں سات سو ہیں ترک سات سو ہیں ترک طریق کی جمعہ طریق کہتے ہیں نریشن کو چین کو اس کی جمعہ ترک کہی ایک نریشن لیکن حدیث تو ایک ہی رہی تو یہ معاملہ لگئے یعنی علم کو تو پتہ ہے ویسے علماء دھوکہ دیتے رہے لادہ بات ہیں ان کو تو پتہ یہ باقی رہا اہلِ بیعت سے احادیث روایت کرنے کا معاملہ تو میرا اس میں موقف یہ ہے کہ صرف مولا علی کا مسئلہ نہیں ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے بھی بہت کام حدیث ہیں ہمارے اہلِ سنت کی کتابوں میں اور اس کا جواب حضرت ابو حریرہ نے خود بھی دیا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو حریرہ اتنی حدیثیں بیان کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے باقی بھائی جو ہیں وہ تو دن کے وقت مشکت اٹھاتے ہیں روزگار کمانے کی اور میں تو اصحابِ صفحہ میں شامل ہوں پورا دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہتا ہوں آپ سے سوال پوچھتا رہتا ہوں حدیثیں یاد رکھ لیتا ہوں پھر بخاری مسلم میں بھی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اپنی چادر بچھائے تو حضرت ابو حریرہ نے بچھائی تو نبی علیہ السلام نے یوں مٹھی بار کے اس میں رکھی انہوں نے سینے سے لگا لی اس کے بعد وہ کوئی حدیث نہیں بھولے بل مولا علی نے اس لئے روایت نہیں کی کہ مولا علی ہوں یا ابو بکر ہوں یا عمر ہوں یا عثمان ہوں رضی اللہ عنہ مجمعین یہ سب کے سب خود سراپا سنت تھے ان کو حدیثیں روایت کرنے کی ضرورت نہیں تھی ان کی شخصیت ہی خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا پرتو تھی میں نے بتایا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفے کے چبوترے پر نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کے لوگوں کو مسائل سکھایا کرتے تھے پریکٹیکلی وضو کر کے سکھاتے تھے جب چلتی پھرتی رسول اللہ کی تصویر حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کی شکل میں موجود ہے تو ان کو حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو خود چلتے پھرتے اسی لئے کہا گیا تم پر میری سنت اور میرے خلفہ راشدین کی سنت لازم ہے وہ جو روایت ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی بانت ہے جس کی بھی پیروی کرو کامیاب ہو جاؤ گے جھوٹی روایت ہے شیخ البانی شیخ زبیر لیزہی سب اس کو جھوٹا کہتے ہیں یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے ہاں خلفہ راشدین کی سنت لازم ہے کیونکہ کئی صحابہ رسول سے ایسی تفردات ثابت ہیں جو اجمع امت کے خلاف ہیں مثلا بخاری میں آتے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سورة الفلق اور سورة الناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے بعد میں انہوں نے رجوع کر لیے تو الگ بات ہے بھر لو پہلے تو نہیں مانتے تھے بلکہ خرج دیتے تھے مصب میں سے جبکہ باقی سارے صحابہ اس کو حصہ مانتے تھے تو انڈویجویل صحابی کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے اس لئے صحابہ کا اجمع حجت ہے یا خلفہ راشدین کی سنت حجت ہے وہ بھی جس پہ اجمع ہو جائے اگر خلیفہ راشد سے بھی کئی غلطی ہوگی وہ رپورٹ ہو جائے گی اور اس کی اصلاح ہو جائے گی لیکن عام سے ابھی کی غلطی رپورٹ نہیں ہوتی ہے اس لئے خلفہ راشدین کی سنت پہ عمل کیا جائے اس راپہ سنت ہے دوسرا خلفہ راشدین میں احتیاط کا پہلو بھی غالب تھا یہ حقیقت ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نہروان کے لیے خوارج کے خلاف کتال کرنے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے فوج کا مورائل بلند کرنے کے لیے ایک حدیث بیان کی اور اس سے پہلے انہوں نے بڑے جو ہے حرانکون الفاظ بولے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق میں کوئی ایسی بات بیان کروں جو میں نے خود نہ سنی ہو میں اس کو اس سے بڑا جرم سمجھتا ہوں اپنے حق میں کہ مجھے آسمان سے زمین پر پٹک دیا جائے وہ میں اپنے لیے کم عذاب سمجھتا ہوں لیکن اس عذاب کو میں بڑا عذاب سمجھتا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کو ایسی بات منصوب کر دوں جو میں نے خود نہ سنی ہو اب ذرا احتیاط کا پہلو دیکھیں تو پھر ایسے لوگ تو ڈرتے ہی ہوں گے نموائیتیں بیان کرتے ہوئے تو اس کے بعد پھر انہوں نے حدیث بیان کی کہ خوارج کو جو لوگ قتل کریں گے وہ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے اور خوارج کی جماعت جو ہے وہ بدترین جماعت ہوگی جو کہ سیدن علی ان سے قتال کرنے جا رہے تھے انہوں نے اپنے فوجیوں کا موریل بلند کیا یہ اس موقع پہ انہوں نے کہا تو یہ الفاظ مسلم میں ہے کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں یہ مجھے گوارہ ہے لیکن نبی الاسلام کی طرف کو ایسی بات بیان کروں پھر دیکھیں مسلم شریف کی جو پہلی حدیث ہے وہ مولا علی سے ہے اور وہ حدیث کیا ہے جس شخص نے میری طرف جھوٹ منصوب کیا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیا یہ حدیث حضرت ابو رہرہ سے بھی ہے انہ سبن مالک سے بھی ہے مغیرہ ابن شعبہ سے بھی ہے جعبہ بن عبداللہ سے بھی ہے رضی اللہ عنہ مجمعین یہ سارے طوروں کے امام مسلم شروع میں یہ لے کے آئے ہیں تو اس سے آپ کو احتیاط کا پہلو ذرا سمجھ آ جاتا ہے تو میرا تغمان ایسا ہی ہے اور باقی جو یہ دوسرا سوال لکھا ہے نا کہ امام بخاری نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایتیں کیوں نہیں لیں ہیں اور امام مسلم نے کیوں نہیں لیں ہیں امام مسلم نے تو لیں ہیں میں نے بلکہ آج کے درس میں یدیث بیان کی ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق صحیح مسلم میں 2005 سے لے کے 2007 تک مسلسل تین طرق ہے 2005 سے 2007 وہ جو نبی علیہ السلام کا خطبہ ہے ہر تقریر سے پہلے کا یہ جو خطبہ ہے یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا امام جعفر سے دو واسطوں سے امام مسلم نے لیا ہے اور امام جعفر نے لیا ہے امام باکر سے اور امام باکر نے سنا ہے جابر بن عبداللہ سے اس کی آپ مسلم میں صدر نکال کے پڑھ لیں کہ جعفر بن محمد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ جابر بن عبداللہ سے جعفر بن محمد الباکر جعفر کون ہے امام محمد باکر کے بیٹے امام محمد باکر کون ہے امام سجاد امام زین العبدین علی ابن حسین جن کا نام تھا ان کے بیٹے اور وہ سیدنا حسین کے اور وہ سیدنا علی کے رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اسی طریقے سے ترمزی بدعوت میں بھی روایتیں موجود ہیں امام موسیٰ قاظم امام علی رضا کی حدیثیں موجود ہیں امام شافی تو شاگرد ہے امام موسیٰ قاظم کے امام انیفہ شاگرد ہے امام جعفر السادق کے اور امام مالک بھی امام باکر اور امام جعفر السادق کے مریدین میں سے ہیں اس حوالے سے کہ ان سے اقتصاب کی ہے وہ پیری مریدی ویلا مریدین نہیں تو روایتیں تو لی ہیں امام مسلم نے البتہ امام بخاری نے امام جعفر سے کوئی روایت نہیں لی ہے امام باکر سے لی ہیں انہوں نے روایتیں اور امام زین العابدین سے بھی لی ہیں اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری کے زمانے میں اہلِ بیعت کے حوالے سے ایسا پراپو گھنڈا تھا کہ وہ امام بخاری یعنی امام جعفر کو ضعیف راوی سمجھتے تھے انہوں نے اپنے یعنی کتاب الدعفہ میں غالباً جو ضعیف راویوں والی کتاب ہے اس میں ان کو ضعیف راوی لکھا ہے ضعیف سے مراد یہ ہے کہ حدیث قبول کرنے کے اعتبار سے اس کا کوئی بھی بطلب ایشو ہو سکتا ہے کہ وہ پراپو گھنڈا تھا یا کیا تھا وہ تو میں نے بتایا ہے کہ امام شافی جیسے امام پہ اتنی بڑی تعمت لگ گئی امام بخاری تو بہت چھوٹے ہیں ان کے مقابلے پہ امام شافی جو ہیں معامل منمبل کے استاد ہیں اور امام مالک کے سب سے لائق تنی شگرد ہیں امام شافی اہل سنت کے وہ امام ہے کہ ان کے پائے کا کوئی امام نہیں ہے باقی تو صرف ایک ایک فیلڈ کے امام ہے امام حنیفہ صرف فق میں امام ہے حدیث میں ضعیف ہیں امام عامل منمبل جو ہیں وہ فق اور حدیث میں امام ہیں لیکن منطق کے اندر فلسفے کے اندر باقی چیزوں کے اندر وہ اس لیول کے نہیں ہیں عقائد کے اندر لیکن امام شافی جو ہیں وہ حرفاں مولا تھے لیکن ان کو بھی اہل سنت سے سننا پڑا کہ یہ رافدی ہو گیا شکر ہے ہاں میں تو لوگ نیم رافدی کہتے ہیں ان کو تو پکہ پوری رافدی کہا ہو گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا امام شافی کے ماننے والوں کو آج بھی لوگ وہی کہہ رہے ہیں اور امام شافی کے مخالفین وہ ہیں وہ جو ہمارے مخالفین کے بزرگ تھے تو امام شافی نے شیر کہا انکانا رفضن حب آل محمد بالفرض اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام رافدی ہونا ہے فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانْ أَنِّي رَافضِي تو جنہوں سے اس پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافدی ہوں تو امام شافی یعنی بلکل ڈٹ کے اپنے معاملے کے اوپر کہ ٹھیک ہے جو تم سے کہنا ہے ہوتا ہے وہ کہلو میں تو آل محمد سے محبت کرتا ہوں ظاہر سعی بخاری میں حدیث ہے حضرت مولا علیہ السحن علیہ السلام کے چپٹر میں امام بخاری لے کے ہیں کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلِ بیعت کی محبت میں تلاش کرو یہ تو حضرت ابو بکر کا فتوہ ہے اِنْ کَانَ رَفْدًا حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانْ أَنِّي رَافضِي یہ امام شافی کا دیوان و شافی اس میں موجود ہے اسماء و رجال کی تمام کتابوں میں موجود ہے جو بھی امام ابن تیمیہ کی کتاب ہو یا امام ابن حجر اسکرانی کی کتاب ہو یا امام زہبی کی کتابیں ہو تاریخ الاسلام امام زہبی کی کتاب ہے اس کے اندر بھی موجود ہے اہلِ سنت تواتر سے اسے نکل کرتے امام زہبی کی کتاب ہے